ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حمید بتائے گا کہ آج شہر قائد کی صورتحال کیا رہی دن بھر حمید آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمید بتائے گا کہ آج تمام دن کیا صورتحال دیکھئے آپ نے شہر قائد کی جی نا بلکل آج کراکی میں جو ہے تین کریکر دماغی ہوئے جس میں یہ جو ابھی رکشے میں بہم نقصہ وہ بھی شامل ہے پانچ افراد اس میں جو ہے پہلے دو جو کریکر دماغی ہوئے تھے اس میں زخمی ہوئے تھے اور اس میں خاتون بھی تھی اور ابھی جو پیپل سنگی کی طریبہ پر زون کا علاقہ ہے جہاں پر یہ رسل ایک بہم نقصہ کے نتیجے میں دو افراد جو ہے جامعہ حق ہوئے ہیں اور دو جو ہے رینجر اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پر رینجر کی گاڑی جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے تو آج اوہرال صورتحال دیکھی جائے تراکی میں تو متعدد واقعات میں جو ہے متعدد علاقوں میں جو ہے بارہ افراد اس وقت تک جامعہ حق ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور متعدد علاقوں سے جو ہے اقلاق محرول ہو رہی ہے فائرنگ کی لیکن جو ہے فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں جی اچھا حمیز یہ بتائے گا کہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے جو جو باتیں کہیں ہیں تمام دن صورتحال آپ نے کہا کہ کافی مغتوش رہی ہے پولیس کا کیا کہنا سامنے آ رہا ہے ایک لینکن علاقوں میں سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے کیا کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے سرچ اپریشن کے دوران جی بلکل ہے تارگٹ اپریشن جو ہے رینجر کی جانت میں جاری ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ابھی اس علاقوں میں باپرزون کا علاقہ جو ہے پیپل سرنگی کے قریب بھی رینجر کے اہلکار جو ہے متعدد گروں کو چیکنگ بھی کر رہے ہیں اور آج جو ہے تقریباً بارہ سے چودہ مسلح افراد کو جو ہے رینجر کی جانت سے اراست میں لیا گیا ہے اور پولیس کی جانت سے اگر دیکھا جائے تو کوئی خاطر کا آج جو ہے گرفتاریاں نہیں کی گئی لیکن رینجر کی جانت سے دس سے بارہ افراد کو جو ہے وہ اراست میں لیا گیا ہے اور اس کو جو ہے ناملوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے ان کے جو ہے انیورسٹیگیشن کی جائے گی اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے پولیس سانے میں جو ہے مقدمے درد کے مقدمہ درد دیں گے اور پولیس کے حوالے وہ ملزمان کیے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا مہر حمید الندر آپ ہمیں کراچی کے صلوات حال سے آگاہ کر رہے تھے تازہ ترین اطلاعات یہیں کہ بفر زون میں رینجلس کے گاڑی کے قریب جہاں پر دھماکا ہوا تھا اس میں دو فراج جہتے ہیں